اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامسٹر دستار آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ڈیٹ آف ورٹ کے طابق آپ اپنا لوشو برچارٹ کیسے بنا سکتے ہیں دیکھیں اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے آپ کو آپ کے نام کے حروب سے آپ اپنا لکی عدد کیسے نکال سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو اتایا ہوئے تو علی ساجد مصطفیٰ نام ہیں ان کا یہ ایک فرضی نام ہے تو اس کے مطابق دیکھئے میں نے ان کے نام کے جو عدد تھے وہ بھی نکالیں اگر علی ساجد ہوگا تو ان کا لکی عدد ساتھ ہوگا اور اگر علی ساجد مصطفیٰ کا ہم لکی عدد نکالیں گے تو وہ دقریباً بن جائے گا پانٹ اور ساتھ اور پانٹ بارہ پھر وہ لکی عدد تین ہوگا علی ساجد مصطفیٰ کا لکی عدد تین ہوگا اور اگر حالی علی ساجد کا کریں گے تو وہ ساتھ ہوگا تو اب اس بندے پر ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کی ڈیٹ آف برت کے مطابق کیا تین کی زیادہ دوستی بن رہی ہے یا سات کی زیادہ دوستی بن رہی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنے یہ لوشو بر چارٹ ہوتا ہے یہ والا جس میں دو چار چھے آٹھ یہ کو ہم کونوں میں رکھتے ہیں اور پانچ کو سینٹر میں رکھتے ہیں اور پھر اس طرح آپ دیکھیں گے یہ ایک ایسا چارٹ بن جاتا ہے جس میں سے آپ جدر سے بھی انڈیجٹ کو جمع کریں گے تو آنسر پندرہ آئے گا جیسے دو دو گیارہ اور چار پندرہ اگر آپ اس دیکی سے جمع کریں گے سات پنج بارہ اور تین پندرہ آٹھ چھے اور ایک سات اور آٹھ پندرہ اب برڈی کا لپ کاؤنٹ کریں چار تین سات اور آٹھ پندرہ نو پانچو دو اور ایک پندرہ سات دو نو اور چھے پندرہ پروس بھی جمع کر کے دیکھ لیں تب بھی انتر پندرہ ہی آئے گا پانچ چار نو اور چھے پندرہ پانچ دو سات اور آٹھ پندرہ تو دیکھیں یہ کیسا میجک باکس ہے جس طرف سے بھی ہم برڈی کلی اگر ہم اس کو جمع کریں تو ہر طرح سے اس کا انسر جو ہے وہ ہوریزنٹل میں بھی وہ آنسر ہمیں پندرہ ہی آتا ہے تو اب یہ جو ایک ڈیٹ آف برڈ میں نے سیلیکٹ کی ہے چودہ جولائی نائنٹیز چودہ جولائی نائنٹیز سیونٹی سکس تو یہ ڈیٹ آف برڈ ہے آپ نے بنانے اپنا لوشو برڈ چارٹ تو وہ آپ کیسے بنائیں گے اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ آپ جس تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں مہینے میں دیکھیں وان سے لے کے اکتیس تاریخ تاک آپ کسی بھی مہینے کی کسی بھی تاریخ کو اگر آپ پیدا ہوئے تو اگر تو آپ وان سے لے کے نائن تک کسی بھی ڈیٹ کو پیدا ہوئے سنگل ڈیٹ میں پیدا ہوئے یعنی کہ آپ ایک تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں یا دو تاریخ کو یا تین تاریخ کو یا چار کو پانچ کو چھے کو سات کو آٹھ کو یا نو کو تو آپ کا جو آپ کی ڈیٹ ہوگی وہ ہی آپ کا ڈرائیور ہوگا اگر آپ وان سے لے کے نائن تک پیدا ہوئے اگر آپ 1 کو پیدا ہوئے تو ڈرائیور 1 ہوگا 5 کو پیدا ہوئے تو ڈرائیور 5 ہوگا لیکن جیسے ہی آپ کی دیٹ جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں آئی گی پھر آپ نے ڈبل ڈیجٹ کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آنا ہے ان دونوں ڈیجٹ کو آپ نے جمع کر لینا ہے جیسے اگر آپ 10 تاریخ کو پیدا ہوئے اگر آپ 10 تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ نے 1 پلس 0 is equal to 1 کر لینا ہے 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تو پھر آپ نے 1 پلس 2 کو جمع کر لینا ہے آپ کا ڈرائیور 3 ہوگا 14 تاریخ کو پیدا ہوئے تو 1 پلس 4 آپ کا ڈرائیور 5 ہوگا 29 تاریخ کو پیدا ہوئے تو آپ نے 9 اور 2 11 اور 11 کو پھر سنگل ڈیجٹ میں لے کے آنا ہے ایک جمعہ ایک دو تو اسی طریقے سے چاہے اگر آپ 30 تاریخ کو پیدا ہوئے تو آپ کا ڈرائیور 3 ہوگا اگر آپ 30 تاریخ کو پیدا ہوئے تو پھر آپ نے کتیس کو ترڈی ون کو جمع کر لینا ہے تھری پلس ون آپ کا ڈرائیور فور ہوگا تو ڈرائیور نکلتے ہیں آپ کی اس ڈیٹ آف برت کو جو آپ کی ڈیٹ آف برت ہوتی ہے اگر یہ سنگل ڈیجنٹ میں ہو تو آپ کا ڈرائیور وہی ہوگا اگر یہ ڈبل ڈیجنٹ میں ہوگی تو آپ اس کو پھر سنگل میں لے آئیں گے جیسے یہ چودہ تاریخ کو پیدا ہوئے تو ون پلس فور تو اس کو ہم ڈبل کریں کنڈیکٹر کنڈیکٹر کی لیے ہمیں ٹوٹل ڈیٹ آف برت کی جو ڈیجنٹ ہوتے ہیں ہم نے ان کو جمع کرنا ہوتا ہے تو اب یہ سارے ڈیجنٹ لکھنے ہیں ون پلس فور پلس سیون اس میں منت بھی آپ ایڈ کر لے اور یہ ایر کے ڈیجنٹ بھی شامل کرنے تو یہ بنیں گے تھرڈی فائیو تو میں نے آپ کو رول بتایا ہویا ہے جہاں پہ یہ ڈبل ڈیجنٹ آئیں گے وہاں پہ ہم نے اس کو سنگل کرنے تو تھرڈی فائیو کو ہم نے تھری پلس فائیو کیا تو یہ ان کا کنڈیکٹر آ گیا ایٹ اب ایک اور کام بھی کرنا آپ نے یہ جو آپ کا ایئر ہوتا ہے جس ایئر میں آپ پیدا ہوتے ہیں اس کی بھی بڑے امپورٹنس ہوتی ہے آپ کی لائک میں اس کے جو سپیشلی جو آخری دو ڈیجنٹ ہیں آپ ان کو بھی جمع کر لیں سات اور چھے تیرہ تیرہ کو سنگل ڈیجنٹ میں لے کے آئے تو فور تو فور آپ اگر آپ کی ڈیٹا آف برت میں فور نہیں ہے تو فور آپ کو ادھر سے مل سکتے ہیں اور آپ اپنے یہ جو ایئر ہے اس کی جو ٹوٹل ڈیجنٹ ہیں ان کو جمع کریں گے تو یہ بنیں گا تئیس تئیس کو سنگل ڈیجنٹ میں لے کے آئیں گے دو جمع تین اور یہ پانچ یعنی کہ آپ کو پانچ اور چار ان کو کہتے ہیں ہیڈن نمبر یہ آپ کے ایئر کے اندر چھپے ہوئے تھے لیکن یہ بھی آپ کو فائدہ دیتے ہیں تو یہ جتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو لوشوں پر چارٹ سکھا رہا ہوں بہت کم لوگ آپ کو اتنا ڈیپلی سکھائیں گے اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو بڑے دھیان سے سکھیں سمجھیں ایک ایک لفظ پر غور کریں اس کے بعد باری آئے گی آپ نے نکالنے اپنا کوئا انجل کوئا انجل بلکل آسان ہے اگر آپ مرد ہیں میل ہیں تو آپ نے یہ جو ایئر کے ڈیجنٹ ہیں ان میں سے مائنس 11 کر دینا ہے تو آپ نے مائنس 11 لکھنے اور یہ جو ایئر کے ڈیجنٹ ہیں ان کو آپ نے لکھ دینا ہے تو یہ بنے تھے 23 تو اس کو مزید ہم نے جمع کیا تھا تو یہ بنا تھا 5 تو 11 میں سے 5 نکالا تو اگر آپ مرد ہیں میل ہیں تو آپ کا کوئا انجل ہوگا 6 اور اگر آپ فیمیل ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنے آپ نے ایئر کے ڈیجنٹ میں پلاس 4 ایڈ کرنے ہیں تو آپ پلاس 4 لکھیں ایئر کے ڈیجنٹ بنتے تھے 23 23 کو آپ ادھر لکھیں اور دو اور تین پانچ چار اور پانچ کو جمع کر لیں تو نو اگر آپ کی ڈیٹ آف برت یہی ہوگی تو آپ کا پھر کوئا انجل کیا ہوگا کیا ہوگا نائن آئے گا اگر آپ مرد ہوں گے تو آپ کا کوئا انجل آئیڈ ہے 6 وہ اس لیے کہ اگر آپ گیارہ مائنس کریں گے ایئر کے ڈیجنٹ میں سے تو آپ کا یہ کوئا انجل 6 آئے گا مرد اگر آپ ہوں گے تو میل ہوں گے اور اگر آپ فی میل ہیں تو ظاہر آپ نے ایئر کے ڈیجنٹ میں پلس 4 آئیڈ کرنے ہیں مرد کے لیے آپ نے مائنس 11 آئیڈ کرنے ہیں اگر آپ مرد ہیں آپ وہ آئے ہیں آپ نے مائنس 11 آئیڈ کرنے ہیں ایئر کے ڈیجنٹ میں اور اگر آپ گرل ہیں فی میل ہیں تو آپ نے پلس 4 آئیڈ کرنے ہیں تو آپ کا کوئا انجل نکل آئے گا اب آپ کا پس یہ تین چیزیں یہ جو ہم نے لو شوبر چارڈ بنایا تھا اس کے مطابق ہم نے اپنا یہ چارڈ پل کر لے رہے تو ون کی جگہ پہ آپ ون لکھ دیں یہاں پہ ون لکھا ہوئے نا آپ ون کی جگہ پہ ون لکھ دیں فور کی طرح لکھا ہوئے ادھر لکھا ہوئے آپ فور کو ادھر لکھ دیں سیمن کی جگہ پہ سیمن لکھ دیں ون کی جگہ پہ ون لکھ دیں نائن کی جگہ پہ نائن لکھ دیں سیمن کی جگہ پہ سیمن اگر دو دفعہ آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تین دفعہ آتا ہے چار دفعہ آتا ہے آپ نے اسی ترتیب سے لکھ دے سیمن کی جگہ پہ سیمن لکھ دے سکس کی جگہ پہ سکس لکھ دے دیکھیں یہاں پہ یہ آگیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنے یہ ڈرائیور ہم نے نکالا تھا پانچ پانچ کی جگہ پہ پانچ لکھ دے اس کے بعد کلیکٹر نکالا تھا آٹھ آٹھ کی جگہ پہ آٹھ لکھ دے اور ہم نے کوئنگل مرد کا نکالا تھا سکس تو سکس لکھ دیں اب اس کا جو سکس ہے اگر آپ مرد ہوں گے تو آپ کا جو لوشو برچارڈ میں سکس نمبر دو دفعے گا اور اگر آپ گرل ہیں تو گرد کا ہم نے کوئنگل نکالا تھا نائن تو گرل ہوں گے تو آپ کا پھر یہاں نائن آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کا نائن دبل ہوگا آپ کے لوشو برچارڈ میں تو فرنڈز آج میں نے آپ کو اگر آپ مرد ہیں یا آپ عورت ہیں بوائے ہیں یا گرل ہیں میل ہیں فی میل ہیں تو میں نے آپ کو لوشو برچارڈ جو چائنیز اپنی جنم کنڈلی بناتے ہیں لوشو برچارڈ وہ میں نے آپ کو بنانا سکھا دیئے باقی اس چارڈ کو ہم پڑھتے کیسے ہیں ون نمبر کس چیز کا ہوتا ہے کس پلینٹ کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے ٹو کو کس کے ساتھ جوڑا گیا ہے ٹھری کو کس کے ساتھ جوڑا گیا ہے جب یہ نمبر رپیٹ ہوتے ہیں تو اس کا ہماری شخصیت پر کیا اثر پڑتا ہے کیا اچھے یا برے پھل ہمیں ملتے ہیں اور اگر یہ نمبر مس ہوں تو پھر ہمیں کیا اس کے اچھے یا برے پھل ملتے ہیں تو یہ ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آج کے لئے آپ کے لئے یہ ترہی کافی ہے کہ آپ یاد رکھ لیں ہاں ایک اور بات ہے جہاں پہ آپ کے مسنگ نمبر ہوں گے مسنگ نمبر ہوں گے وہاں پہ اگر آپ کے نام کے حروف میں آپ کو 3 کی وائبریشن مل رہی ہے یا 5 کی مل رہی ہے 6 کی مل رہی ہے تو ان کو بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو نمبر ہے جو نمبر مس ہو جاتے ہیں یہ یاد رکھیں ہر سال ہمیں نمبر ملتے رہتے ہیں جو ہماری لوشوں مس ہوتے ہیں وہ ہر سال جب نیا سال آتا ہے تو اس میں کچھ نئی ڈیجٹ آ جاتے ہیں جیسے ابھی دو ہزار چوبیس چل رہے تو دو ہزار چوبیس میں آپ بڑے آرام سے چیک کر سکتے ہیں دو ہزار چوبیس میں دو اور چار کو جمع کریں گے تو چھے آئے گا اور اس کو تینوں کو آپ جمع کر لیں گے چار دو چھے اور دو آٹھ تو دو ہزار چوبیس میں چھے نمبر اور آٹھ نمبر جن لوگوں کا مس تھا ان لوگوں کو بینیفٹ ملے دو ہزار چوبیس میں ان کے بہت سارے رکھے ہوئے کام مکمل ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے ہم جو ہیں وہ اپنی لوشو برچارڈ جو ہیں وہ اپنی ڈیٹ آف برس سے بنا لیتے ہیں چاہے آپ گرن ہیں یا بوائیں ہیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں باقی اگر آپ نے اپنی ریڈنگ کروانی ہے تو یہ میں نے اپنا نمبر مینشن کیا ہوئے وارس اپ نمبر آپ اسی پر رافتہ کریں تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو خوش و خورم رکھیں اپنی افاظت میں رکھیں آمین سم آمین اللہ حافظ